بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مہترم ناظرین آج ہماری اس پروگرام میں جو شادی اور نکاح سے ریلیٹیڈ رسومات ہیں اس پر ایک بائٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے جس میں جناب آجیاب بلتیف آرکو صاحب اور جناب سید ازگر علی ٹاؤنگ سے تشریف لائے ہیں آپ کو صاحب جو ہیں وہ پچھلے 20 سنبیلن شادی سے ریلیٹیڈ یہاں راجستان میں منقض کر چکے ہیں اور سید ازگر علی صاحب جو ہیں دعوت رجول القرآن مسلنا سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ یہاں اس کے دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل جو شادی بیعہ ہو رہے ہیں اس میں جو فجول خرچی اور فجول رسومات ہیں ان کے اوپر جناب آرکو صاحب کا کیا خیال رکھتے ہیں کیا تاثرات رکھتے ہیں میں جناب آرکو صاحب سے اس پر جو ہے آپ کی کچھ گفت بوچھا یہ شادی وغیرہ جو بھی ہے یہ ساماج میں اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم پچھلے سن دو ہزار سے ہم نے شادی کی بد خرچیوں کو روکنے کے لیے ساماج کے اندر سمیلن کا شروعات کی تھی اور تب سے اب تک تقریباً 20 سمیلن ہم نے کرا دیئے ہیں جس میں تقریباً پچیس سو سے زیادہ شادیاں ہم نے کرائی ہے لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جب سے اس کام کو شروع کیا ہے اس کے بعد سماج میں یہ چلن چلا ہے کافی لوگ اس طرف توجہ دے رہے ہیں سمیلن اور بھی بہت ساری سماج کے لوگوں نے بھی اس کو اپنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ سماج کو نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ یہ ہے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ لوگ سمیلنوں میں اپنی بچیوں نشاتیاں تو کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی اپنے گھروں پر کچھ پرسنٹیز بھی خاصی ایسی ہے کہ جو اپنے گھروں پر جا کے ان تیزول رسموں کو خدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے فائدہ جو جتنا ہونا چاہیے سماج کو کتنا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے میں عزقر علی صاحب آپ سے یہ تعلق سے سلام کرنا تھا کہ یہ جو رسومات ہیں اس کو روکنے کے لیے علماء حضرات نے کوئی پہل کی علماء حضرات کی تحریف سے کوئی اس کے اوپر کوئی چھپ روشنی ڈالی گئی سماج کو ان رسومات سے ان پرائیوں سے روکنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ صاحب آپ نے سوال کیا ہے کہ علماء حضرات نے اس فیلڈ میں کیا خدمات دی ہے تو الحمدللہ علماء حضرات نے ہمیشہ ہی اس پر نقیر کی ہے اور دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ جنتو جو ہم نے گلے میں ڈالے ہوئے اس سے ہمیں نجات دلانے کے لیے آیت ہے سورہ عراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا کہ آگئے ہیں ہمارے نبی رسول امی جن کی خوشخبریاں آپ کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں موجود تھیں اور جن کا مین کام ہے وہ بھرائی کی طرح بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور وہ توق وہ بھاری بوجھ جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں یہ اس سے آپ کو نجات دلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو تھا ہمیں بھاری بوجھ وہ توق جو ہم نے گلے میں ڈال لی ہے اس سے نجات دلانا لیکن امت نے ان کو اپنے اوپر لے لیا ہے علماء حضرات نے ان میں ہمیشہ نقیے کی ہمیشہ اس کے آنے کی لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی جتنی بھی برائییں ہوتی ہیں اس کے لیے علماء حضرات ہمیشہ بہتے ہیں میں آپ کو ساپسا یہ تعلق سے سوال کروں گا کہ دہج جیسی برائی کو روکنے کے لئے سماج میں ایسا کونسا طریقے کار ایجاد کیا جائے جس سے یہ دہج کی اس برائی کو روکا جا سکے اس ماملے میں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ برائیاں جو بھی ہو رہی ہے یہ عرم کی کمی کی بنا پر ہو رہی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سماج میں ان برائیوں کے بارے میں جب بھی سماج میں فنکشن ہوں ان فنکشنوں میں اس کی برائی اس کے نقصانات اور اس پر اللہ کی پکڑ اس بارے میں اگر سماج کو ہم بتائیں بتائیں سمجھائیں سکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج آسانی سے اسے چھوڑ دے گا آج سماج نے اس کو اس لیے پکڑ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے چاہے وہ سگائی کا ہو بان تیل کا ہو کنگن ڈھوڑے کا ہو یا اس سے آگے بڑھ کر کے بہت سارے ایسے لسم رواج جس طرح سے یہ پیرامنی ہیں کہیں برادریوں میں کچولے کے نام پر لاکھوں ریپیہ دیا جاتا ہے کہیں کسی اور طرح سے فیصل خرچی کی جاتی ہے کہیں دو پاپ دیئے آپس میں مل رہے ہیں تو ملن کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپیہ ہمیں دوسرے سے مل رہے ہیں انہیں کئی سونے کی چین دے رہے ہیں کئی ناغت دے رہے ہیں یہ ایسی بہت ساری انسانات لوگوں نے زندہ کر لی ہے ان لوگوں نے زند کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اور علم نہیں دیا اور اگر علم ہے تو انہیں کمانے کا علم تو ہے لیکن اس کا علم ہونے نہیں ہے کہ اس پیسے کو صحیح طرح سے کام خرچ کریں تاکہ اللہ کی پکٹ سے بچ سکے عزقر علی صاحب آپ بتائیے اس پر آپ کی کیا رائے بنتی ہیں دحس تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں قرآن الحدیث میں اس کا کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے اور دحس ایک طریقے کی لانت ہے اور یہ ایک سنگین رسم ہے جو معاشرے میں چل پڑی ہے اور عام طور پر واپس لوٹانے کی نیت سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں دراصل اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دحس کی رسم جہس کی رسم جو ہمارے یہ آئی ہے یہ غیر اسلامی ہے چونکہ یہ ایسی برائی ہے جو کہ معاشرے میں ایک ایسی برائی ہے جو معاشرے کی رگرن میں سمائی ہوئی لہذا ہمیں یہ سوستوں کی اس برائی کا خاتمہ یقصد تو ممکن نہیں ہے کہ یقصد اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ معاشرے میں اور برائیہ پھیلے ہوئی تھی قرآن نے اس کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ جیسے شراب کے بارے میں شراب جو ہے اس وقت معاشرے کی رگرد میں تھی تو اس کو یکسر حکم نہیں آئے تو اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کے احکام جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہوئے لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمیں اس پر ایکشن لینا چاہیے تو اس کا پہلا اور فوری قدم تو یہ ہو دیکھیں دیج مانگنا تو یہ تو اپنے آپ میں غلط بات ہے اس کا فوری قدم یہ ہو کہ اس کی نمائش نہ ہو میرے نزلک تو یہ ہے کہ اس کی نمائش کم سے کم یہ ہو کہ نمائش نہ ہو آرکو صاحب کیا آپ جو سنبیلن کراتے ہیں اس کے ذریعے دیج کو روپنے کی پرتہ جو ہے وہ اس میں کارگر ہوئی ہے دیکھیں ہم نے اس بارے میں کوشش کی ہے کیونکہ لوگوں میں یہ چلن پرسوں سے چلا رہا ہے ہم اپنے سمیلن میں صرف گیارہ روپے کے اندر سمیلن میں صرف گیارہ روپے لیتے ہیں اور گیارہ روپے میں بچیوں کی نکاہ کراتے ہیں ان بچیوں آپ بچیوں کو جھوڑا دیتے ہیں اور دونوں طرف سے پچاس پچاس آدمیوں کو کھانا ہماری سمیتی کی طرف سے ہماری انجیو کی طرف سے کھلایا جاتا ہے دونوں طرف سے اس بات کے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ بوجھ ان کے اوپر نہیں پڑے لیکن ہم نے بہت کوشش کی اس بارے میں کہ کسی طرح سے گیارہ روپے میں ہی لوگ شادیاں کر لیں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی شادی ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے تیار نہیں ہوتے جوڑے وہ اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چلا آرہا ہے برسوں سے سسٹم وہ جرہ ان سے چھٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نے اس سے جانا یہ کوئی کام کیا کہ ہم نے اس کے اندر کچھ کٹیگریوں لات دی کہ چھیک ہے اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ اس پر خرد پرداس کریں تو پندرہ پندرہ ہزاروں پہ دونوں طرف سے لے کے اور اس کا سامان ان کو دے دیتے ہیں تاکی بھائی یہ اور جروری بھی ہے آج کے دور میں جب شادی ہوتی ہے تو یہ گھر نیا بستا ہے اور جب نیا گھر بستا ہے تو اس گھر کے لیے سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہم نے اس کو اس طرح سے تین کٹیگریوں میں بانٹ رکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ اس کے بعد کچھ جوڑیں بڑھ گئے ہیں اور اب وہ اپنی دونوں طرح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمارے یہاں سمیلے میں ایک اچھی خاصی تعداد آنے لگی ہے اور ہم اس معاملے میں جو زیادہ جمع دار مانتے ہیں کہ یہ سرماج میں رسم رواج ختم ہوگا کرانی ہے تو ہمارے سرمائے داروں کے اندر ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ تم اپنے اس پیسے کے تعلق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم غریبوں کے لیے مصیبت نہ بنو اپنے شادی اور بیاد جو کبھی کرتے ہیں اس کے اندر دکھاوے جو کر رہے ہیں اس دکھاوے کی نکل غریب بھی کرتا ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ خرچ کر کے بھی تکلیف نہیں پاتے ہیں لیکن جس کو نہیں دیا ہے اگر آپ دس پرچنٹ بھی اس نے خرچ کیا تو وہ تو بیچارہ برباد ہو جاتا ہے کرد لے کے خرچ کرتا ہے اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام سرمائے داروں سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھائیں کہ آپ کچھوں کچھ دینا ہے آپ ڈھکے دیں کسی کو معلوم نہ ہونے دیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں وہ وراثت میں سے دیں اگر آپ وراثت میں دیں گے تو اس بچی کو وراثت کا حق ملے گا اور آپ کے کندے سے اس پکڑ سے بچ جائیں گے بہت اچھی بات بتائیے ابھی آنکو صاحب نے جیسے کہ دہنس کی جگہ وراثت کا حصہ دیتے گا جائے سیدہ در علی صاحب آپ کی اس پر کیا رہا ہے وراثت تو اس کا حق ہے شریعت نے اس کو حق رکھا ہے وراثت تو اس کو دینا ہی ہے چاہے شادی ہو یا نہ ہو لیکن وہ جس کو دہست جس کو لوگ کہہ رہے ہیں جس کو لوگ دہست کہہ رہے ہیں دراصل وہ ایک لانت کی شکل ہے اس وقت اگر وہ وراثت کی بھی شکل بھی دیا جائے گا تو وہ غلط موپ لے لے گا لہذا دہست کے معاملے میں تو آپ کچھ بھی دیں ٹھیک ہے یا آپ نے بچی کو دینا چاہتے اسے آپ خاموشی پر چھپا کر لیں وراثت تو اس کا حق ہے جبکہ جہر اس کا حق نہیں ہے موسیقی